دہلی کے وزیرالہ ارون کیس جوال کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے ان کا کیس بی لاجر بینچ کو بیج دیا ہے کیس جوال اس وقت تک زمانت پر رہیں گے جب تک بڑی بینچ اس معاملے کی سماعت نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ نے ایڈی کیس میں کیس جوال کو عبوری زمانت دیتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ارون کیس جوال نبے دن کی قید کاٹ چکے ہیں اور یہ کہ وہ ایک منتخب لیڈر ہے سپریم کورٹ کے جانب سے سی ایم کیس جوال کو عبوری زمانت دینے پر کیس جوال کے وکیل راکیش کمار نے کہا کہ سپریم کورٹ نے انہیں عبوری زمانت دے دی ہے اور دفعہ انیس اور گرفتاری کا معاملہ بڑی بینچ کے سپرد کر دیا گیا ہے سی بی آئی کیس میں ان کی زمانت ابھی زیر الٹوا ہے یہ ایک بڑی جیت ہے کیس جوال کو ایک نجلی عدالت نے ایک لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے پر اس کیس میں زمانت دی تھی جس کے بعد ایڈی نے اگلے دن ہی دہلی ہائی کورٹ کا رکھ کیا اور دلیل دی کہ کیس جوال کو زمانت دینے کا ٹرائل کورٹ کا حکم یک طرفہ اور غیر متعلقہ حقائق پر مبنی تھا پچیس جون کو ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے حکم پر روک لگا دی تھی جس کے بعد سی بی آئی نے ارون کیج ریوال کو چھبی جون کو گرفتار کیا تھا لیکن ابھی سب سے بڑی یہ خبر ہے کہ ارون کیج ریوال کو سپریم کورٹ سے اور بھوری زمانت مل گئی ہے کیس لارجر بینچ کے سپرد کر دیا گیا ہے فڈوے کی ہر چیز لذیذ ہوتی ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن جیسے ہی محرم کی آمد ہوتی ہے تو لوگوں کی زبان پر فڈوے دمکی روٹ کا ذکر ہوتا ہے جی ہاں سو فیصد اصلی گھی ڈرائی فروٹ اور زافران سے تیار فڈوے دمکی روٹ محرم کا خصوصی آفر آٹھ سو روپے کلو کی دمکی روٹ صرف آر صرف چھس سو روپے میں ملے گی یہ آفر صرف بارہ محرم تک موجود ہے ہمارا پتہ ہے چندرین گھٹا بیسائیڈ ریلائنس مارٹ